اسلام علیکم کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے صبح کا ٹائم ہے اور میں ناشتہ بنا رہی ہوں ویسے تو ہم لوگ بلکل سمپل سا ناشتہ کرتے ہیں لیکن آج چھوٹی کا دم ہے اس لیے پراتھے بنا رہی ہوں یہ بل والے پراتھے بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے بناتی ہوں بہت ہی سمپل وے ہے یہ اس میں پیڑے کو روٹی کی طرح بیل لینا ہے اب میں اس پہ دیسگی لگا دوں گی اب یہ گھی پوری روٹی پہ اچھے سے لگ گیا ہے اب میں خوشکا لے کے پورے گھی کے پر سپرنکل کر رہی ہوں اب میں کٹر سے روٹی کو ہاف تک کٹ کر دوں گے اب میں یہاں سے پکڑ کے پوری روٹی کو گھوماتے ہوئے دوسری سائٹ تک لے جاؤں گے یہاں سے اس کو درمیان میں سے کھول کے ایک پورا پیڑا بنا لیں گے یہ دیکھیں اب اس میں کتنی ساری لیئرز آ گئی ہیں اب میں اس کو بیل کے اس کا پراتھا بنا لوں گی موسیقی میرا تبا بھی گرم ہو گیا ہے اب میں اس کو اٹھا کے تبے پہ ڈال دوں گی یہ میرا پراتھا ایک سائٹ سے تھوڑا سا سکیا ہے اور دوسری سائٹ پہ میں گھی لگا رہی ہوں گھی لگا کے میں اس کو پلٹ دوں گی اور میں اسی طرح اس کو پکا لوں گی بس لو میڈیم پہ میں یہ بنا رہی ہوں یہ دوسری سائٹ پہ بھی گھی لگا لیا ہے بڑا ہیوی سا پراتھا بن رہا ہے ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنی ٹائلز اور ماربل کو کلین کروں گی میں اپنی ٹیکنیک آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد ماربل جو ہے وہ کرسٹل کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے یہ میرا پراتھا بن کے تیار ہو گیا ہے میں اسی طرح اور پراتھے بھی بنا لوں گی اب میں اپنے ماربل کو کلین کرنے لگی ہوں میں اسی طرح پورا فرش اور یہ ماربل اور ٹائلز کو کلین کرتی ہوں ویک میں ایک سے دو دفعہ کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ صرف میں یہ ٹائل اور یہ شیئر کروں گی کچن میں آئل کا کام ہوتا ہے اس وجہ سے یہ جہاں کارنرز بنتے ہیں وہاں پہ ایک بلیک سی گریس چم جاتی ہے ماربل کو اور ٹائلز کو کلین کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ بیکنگ سوڈا لے لیا ہے تقریباً ڈیٹ سے دو چمچ اس کے اندر میں لیکوٹ سوپ ڈال رہی ہوں یہ بھی تقریباً ڈیٹ سے دو چمچ ڈال رہی ہوں اس کے اندر میں ہاف کلاس پانی ڈال لوں گی اور میں اس کو تیار کر لوں گی فوش کو کلین کرنے کے لیے میں چھوٹے ٹب میں یہ لیکوٹ سا تیار کر لیتی ہوں تھوڑی سی زیادہ کانٹیٹی میں اور پوچے پہ لگا کے پورے فوش پہ لگا کے چھوڑ دیتی ہوں اب میں اس پنچ پہ لگا کے اس ماربل پہ اور ٹائلز پہ لگا کے اس کو سوکنے کے لیے چھوڑ دوں گی سپیشلی ان کارنرز پہ یہ جتنی بھی اس کے اندر گریس چمہ ہوئی ہے یہ خود بخود ہی اتر جائے گی ٹائلز پہ بھی لگا کے ان کو ڈرائی ہونے دیتی ہوں اب یہ اچھے سے لگ گیا ہے میں دس پندہ کپنٹ کے لیے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دوں گے یہ میرا ماربل ڈرائی ہو گیا ہے اور ٹائلز بھی یہ میں نے ایک سپری بوتل لے لی ہے اس میں ہاف پانی ڈال لیا ہے اور باقی میں اس میں دو سے تین چمچ سرکے کے ڈال لوں گے اب میں اس کو اس ماربل ڈرائی اور فرش پہ اچھی طرح سپری کر کے اچھے سے سپائن سے ساف کر دوں گے یہ دیکھیں میں اچھے سے رگڑ کے اس کو ساف کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہلے بلیک لائنز تھی جو خود بخود تھوڑی لائٹ ہو گئی ہیں اب میں اس کو تھوڑا سا رگڑوں گی تو سارا وہ جو بلیک چکنائی سی تھی وہ اوپر سے اتر جائے گی یہ ٹائلز بھی بلکل نیٹ کلین ہو جائیں گے میں ڈرائی سپنچ لے کے ایک دفعہ اس کو اچھے سے ساف کر دوں گی اس کے بعد میں اس کو دھو کے دو دفعہ پھر دوں گی اوپر تو سارا جو لیکوڈ ہے وہ اتر جائے گا یہ دیکھیں ابھی کتنی نیٹ لگ رہی ہے یہ موسیقی یہ دیکھیں میں آپ کو کلوز دکھا رہی ہوں اس کیمرے میں اتنی نیٹ کیپچر نہیں ہو رہی ورنہ بلکل کرسٹل کی طرح اس کے اندر سے شائن آنا شروع ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ٹائلز بھی کتنی نیٹ ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اب تھوڑا سا کلیر نظر آ رہا ہے اس کے اندر بلکل کرسٹل کی طرح شائن آنا شروع ہو جاتی ہے پورے ماربل میں اس کے بعد میں گروسری کے لیے چلی گئی تھی تو یہ کچھ چیزیں خرید دی ہیں میں نے سب سے پہلے یہ میں نے ڈراؤز لی ہیں یہ کچن کے لیے لی ہیں میں نے یہ مجھے بڑی اچھی لگی تھی کافی کپیسٹی ہے اس میں اور بہت ریزنیبل پرائز میں مل رہی تھی میں نے موسٹلی آٹھ سے دس ہزار پر میں اتنی ڈراؤز دیکھی ہیں دیکھیں یہ مجھے ٹوئنٹی فائی فیفٹی میں مل گئی ہے اس کے بعد یہ کلینکس چلے گئے تھے کلینکس سے کچھ چیزیں نہیں ہیں یہ ماس کا ایک ڈبا لیا ہے پی ڈی ای شور ہے چوکلیٹ فلیور ہے یہ نابیا بہت شوق سے بھیتی ہے یہ نیوٹری فیکٹر کی وائٹم آم ہے فوڈ سپلیمنٹ ہے یہ بڑی اچھی ہے میں جب سے یوز کر رہی ہوں کافی ایکٹیو رہتی ہوں پہلے جیسے تھکاوٹ رہتی تھی تو اب وہ نہیں ہوتی ہے یہ بلکہ شیشی کھول کے آتی میں نے ایک لے بھی لی تھی ساتھ یہ ایلرچی کے لیے یہ ٹیپلٹس لیے ہیں سوپٹن ہے اور یہ پینا ڈال کا ایک پتہ لے لیا تھا اس کے بعد یہ ایرہ کے پیمپرز لیے تھے یہ ایک ہینڈ بلینڈر لیا ہے یہ یوز کروں گی تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ کیسا رہا ہے یہ روٹیاں رکھنے کے لیے ہارٹ پوٹ ہے فیبرک کا بنا ہوا ہے یہ یہ کلاس لیے تھے یہ اس کا ڈیزائن ہے یہ ریپ شیٹ لیے ہے سینڈوچ وغیرہ کو ریپ کرنے کے لیے یہ ایک بال ہے مجھے اچھا لگا تھا اس میں آپ جیسے ہیں ڈالیں چنیں وغیرہ دھوتے ہیں واش کر کے ادھر سے ایسے پانی نکل جائے گا باکی سی کے اندر بھیگ جاتے ہیں بھگو کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا جگ ہے ون نائنٹی فائیو تھی اس کی پرائز اس کا ڈھکن بڑا اچھا ہے مضبوطی سے بند ہو جاتا ہے یہ بچوں کے فیڈر وغیرہ دھونے کے لیے لیکوٹ سوب لیا تھا یہ سرپ کے چھوٹے پیکٹ لیا تھے واش وغیرہ واش کرنے کے لیے اور سنگ کے پاس رکھتی ہوں یہ ایک سپنج کا پیکٹ لیا ہے یہ ومبار لیا ہے میں یلو کلر کی ومبار لیتی ہوں جو گرین کلر کی ہوتی ہے وہ برتنوں پر اپنے نشان چھوڑ دیتی ہے سنگ کے پاس بھی نشان چھوڑ دیتی ہے یہ کچھ سابون لیا ہے یہ بچوں کے لیے چوکلٹ سپریڈ ہے یہ شکر ہے ہم نے آج کلچینی بلکل چھوڑی بھی ہے شکر یوز کر رہے ہیں یہ شان کی کھیر میکس ہے بادام کھیر یہ ڈوفیوں کا ڈبا ہے بچوں کے لیے یہ ایل ایڈی بارب ڈالڈک کا کون نوائل یہ بچوں کے لیے جیلیز لیتی ہیں تھوڑی سی ساتھ یہ باسکٹ ہے یہ سنگ کی ٹیپ کے ساتھ لگ جاتی ہے اس کے اندر سپنچ رکھنے کے لیے نیچے سراخ بھی ہیں تاکہ گلے سپنچ کا پانی نکلتا رہے وہ خوشک ہو جائے یہ کچھ خجورے ہیں یہ کچھ چٹکیاں نہیں ہیں کپڑوں کو لگانے کے لیے یہ ایک کفی اچھی کولٹی ہے اس کی سٹیل میں ہیں یہ کالی مرچیں ہیں یہ کوٹی ہوئی سرخ مرچ ہے چکن سپریڈ یہ مائنیز لیا تھا یہ بی بی واش ہے ٹاک ٹو 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 علو بخار ہے یہ بہت مزے کی ایک چیز مجھے ملی ہے میں کافی ٹائم سے ڈھونڈ رہی تھی یہ سٹارز ہیں جو چھت پہ لگتے ہیں یہ ہم اپنے بچپن میں لگاتے تھے اب اپنے بچوں کے بچپن کے لیے میں ڈھونڈ رہی تھی تو یہ مجھے مل نہیں رہتے یہ مجھے ملے تو میں نے دو پیکٹس لے لی ہیں اس کے یہ پیکٹ کے اندر ہی ڈبل ٹیپ بھی ہے تو میں آج اس کو چھت پہ لگاؤں گی یہ میری آج کی کروسری تھی اب میں یہ سٹارز چھت پہ لگانے لگی ہوں تو اس کے لئے میں پہلے ان کو نکال لوں گی یہ کھلتا بھی ہے کسی سائٹ سے ہاں یہاں سے کھلتا ہے چل میں اب ان کو پہلے ساری ٹیپ لگا لیتی ہوں سارے سٹارز پہ ایک دفعہ پھر ان کو چھت پہ لگاؤں گی یہ ٹیپ ہے اس پہ چھوٹے چھوٹے پیس کٹ ہوئے ہیں صرف اتارنے ہیں اور سٹارز کے اوپر لگا دینے ہیں اس کے اندر سے کافی چھوٹی ٹیپ نکلی ہے پتہ نہیں پورے سٹارز پہ آئے گی یا نہیں چلیں جتنوں پہ آتی ہے اتنوں پہ تو میں لگا لیتی ہوں یہ ایسے ایک پیس اتارنا ہے اور سٹار کے اوپر چھپکا دینا ہے جو دوسری سائیڈ ہے اس کے اوپر ایک باریک سی لیئر پیپر کی ہوتی ہے اس کو پیپر کو جب ہم اتاریں گے تو وہ دوسری سائیڈ بھی چھپکنے لگے گی اسی طرح میں سارے سٹارز کے اوپر ٹیپ لگا دیتی ہوں جتنی ٹیپ اس کے اندر تھی یہ اتنے سٹارز پہ آگئی ہے اور یہ باقی سٹارز بج گئے اس کے لئے ٹیپ ختم ہو گئی ہے یہ میرے پاس ایک ڈبل ٹیپ پڑی ہوئی ہے اس کو لگا کے ٹرائے کرتی ہوں یہ بھی چپک جائے گی یہ سارے سٹارز پہ ٹیپ لگئی ہے میں ان کو چھت پہ لگانے لگئی ہوں سیڈی پہ چڑھ کے تو میرے سے چھت پہ نہیں لگے گا میں نے یہ جو جالے اتانے والا جھاڑو سا ہوتا ہے اس کی سٹک کافی لمبی ہوتی ہے اس کی جو ہاتھ میں پکڑتے ہیں اس کے اوپر میں نے یہ ڈبل ٹیپ لگا دیا جو میرے پاس موجود تھی اب دوسری سائٹ سے میں اس کی ٹیپ اتار دوں گی اور اس کے اوپر میں سٹارز کو الٹی سائٹ سے ایسے چپکاتی جاؤں گی اور اس کو بڑھا کے چھت پہ لگاتی جاؤں گی آگے کر کے یہ دیکھیں یہ چپک گیا ہے سٹارز دوسری سائٹ سے اور اس سائٹ پہ اس کے ٹیپ ہے جو دیوار چھت کے ساتھ چپکے گی تو یہ میں نے ایسے اوپر کیا ہے اور یہ چپکا دیا ہے ہاں جی چپک گیا تجربہ کامیاب ہو گیا ہے اب میں اس کو ساری چھت پہ سارے سٹارز کو لگا دیتی ہوں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ میں نے سارے سٹارز پوری چھت پہ لگا دیئے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ